اور یہ مہاید اس خطرناک موڑ پر پہنچ گیا ہے جہاں پر آرمی کے جنرل تک کی گرفتاری ہو رہی ہے یہاں روس میں آرمی کا ایک جنرل گرفتار کیا گیا پوتن کے کبھی بہت خاص رہے اس جنرل پر سنگین آروپ ہے پوتن سے وشواس گھات کا یہ گمبی سنگین آروپ دراصل کہا یہ جا رہا ہے کہ پوتن کے اس جنرل کو ویگنر کے ودرو کی پہلے سے ہی جامکاری تھی لیکن اس جنرل نے اسے پوتن تک پہنچایا ہی نہیں پہلے پر گوجن کی گداری اور اب جنرل گدار نکلا روس کی آرمی کا جنرل گدار نکلا پوتن کے خلاف جنرل نے کی ساجش ویگنر کے ودرو کے پیچھے تھا جنرل کہاں جنرل گرفتار سزا کا انتظار گوز کی آرمی میں اس وقت سنسنی مچی ہوئی ہے یوکرین کے موچے سے لے کر گوز کے بیارکوں تک میں ایک ہی بات پر چچھا ہو رہی ہے بشمی میڈیا کے حوالے سے جو خبر مل رہی ہے وہ یہ کہ جنرل سرگی سوروک ویکن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس خبر سے ہڑکھم مچ گیا ہے سرگی سوروک ویکن پوتن کے بہت خاص رہے ہیں بہت قریبی یوکرین موچے پر سرگی سوروک ویکن کو بھیج کر پوتن نشچن تھے لیکن پوتن کے جنرل نے ہی پوتن کو دھوکا دے دیا زیلنسکی کی سینہ کے بیچ جنگ میں بھی ججن کا دور آ گیا ہے جلتی یوکرین کو جیسے برستی باروک کے بیچ موسلا دھار بارش والی رہت مل گئی ہے سرگی سوروک ویکن یوکرین میں سینہ کے اوپ کمانڈر ہے سیریا یدھ میں سرگی نے پوتن کے لیے اچھا کام کیا تھا ویکنر چیف پیروکزن جس نے رکشہ منتری سرگی شوئی کو اور آرمی چیف گیرا سیمو کو نکالنے کی دیمانڈ کی وہ پیروکزن ہمیشہ سرگی سوروک ویکن کی تاریف کرتا رہا ہے سرگی سوروک ویکن کی طاقت اور ایکسپیرینس کو دیکھ کر کہا جا رہا تھا کہ یہ گوس کے اگلے رکشہ منتری ہو سکتے ہیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیل بدل گیا سوروک ویکن پوتن کے لیے آستین میں ساپ چھپائے بیٹھے ملے تو پوتن نے بل سے نکالا اور ٹال دیا سلاکھوں کے پیچھے ایک گھور اندھیرے میں جہاں سے کبھی بھی کسی کے لوٹنے کے قدموں کی آہٹ نہیں آنے شد کا دور ہو یا شانتی کا کال ہو جنرل سرگی سوروک ویکن نے بیروک سن کے ساتھ مل کر گوس میں پوتن کے خلاف میں درو کی ساجش کیوں رچھی جنرل سرگی کے پیچھے بھی کوئی ہے جس کی پاس اصلی کمانڈ ہے اور وہ اب تک پوتن کے راڈار پر نہیں آیا ہے ویگنر آرمی ہو یا جنرل سرگی سوروک ویکن یہ دونوں پوتن کے اپنے تھے پوتن نے ان دونوں پر بھروسہ کیا لیکن دونوں نے دھوکا دیا یہاں تک کہ وہ درو کر دیا جنرل سرگی سوروک ویکن کی گرفتاری پر روس کے رکشا منترالے کی طرف سے ابھی کوئی بیان نہیں آیا ہے چووویش جون کو جب ویکنر چیف یا ویکن نے پیروک سین کی طرف سے راشوپتی بلادی میں پوتن کے خلاف بے دھو ہوا تب سے ہی سوروک ویکن کے قائب ہونے کے خبریں ہیں جنرل سوروک ویکن کو پچھلے سال یوکرین یرد میں پوتن نے نیا آرمی کمانڈر بنایا تھا اس سمائے اس نیوکتی کو پوتن کی نئی رننیتی بتایا گیا تھا سوروک ویکن نے اکٹوبر 2022 22 اور جنوری 2023 کے بیچ تین مہینے کے لیے یوکرین میں روس کی سینہ کی کمانڈ سمائلی تھی اس کے بعد پوتن نے چیف جنرل سٹاف والیری گیرا سیمو کو اس یودھ کا ذمہ سوم دیا تھا امریکی اکٹوبر نیو یورک ٹائمز کے مطابق سوروک ویکن کو روس کے سینہ نے نیترنتوں کے خلاف ویدرو بھڑکانے کے پیراغزن کی یوجنا کے بارے میں پہلے سے جانکاری تھی 24 جون کو پیراغزن کے نیترنتوں میں ان کے سینکوں نے دکشوی روسی شہر روستوف آنڈون پر قبضہ کر لیا موسکو کی اور مارچ کیا اور راستے میں روسی سینہ نے ہیلیکوپٹروں اور ایک بیمان کو مار گیرایا پاگ میں بیلا روس کے راشترپتی اور ایکزینڈر لوکاشنکو کی مدد سے ایک سمجھوتا ہونے کے بعد ویدرو سماپت ہوا ویدرو نے دشکوں میں راشترپتی پوتن کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی اور روس کے سامنے سب سے گمبیر سرکشہ سنکٹ کو جنگ دیا ہے بیلا روس کے راشترپتی اور ایکزینڈر لوکاشنکو کی طرف سے مدھیستہ کے بعد ماملہ شاند ہو سکا تھا مدھیستہ کے تہت روئے سمجھوتے میں نیرواسن کے طور پر بیلا روس میں پیروکزن کا سواگت کرنے کی بات پر رضا مندی بنی تھی کہا گیا کہ ویگنر لڑاکوں کو پوتن نے ماف کر دیا ہے لیکن بعد میں خبر آئی کہ ویدرو کی جانت چل رہی ہے پیروکزن کی بھونی کا نردھارت کی جا رہی ہے آروپ سابط ہوئے تو 12 سے 20 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے روس کی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ویگنر بروپ کو نحتہ کر دیا جائے گا لیکن کیا پوتن کے پاس یہ کام اس وقت کرنے کا موقع ہے کہا تو یہ بھی گیا کہ ویگنر کو بیلا روس پہنچانے کے لیے پوتن نے کمال کا گیم کھیلا اور نیٹو دیکھتا رہ گیا تو پھر یہ کیا ہے اپنی ہی آرمی کے جنرل کے خلاب پوتن ایکشن میں کیوں ہیں پوتن کے ہر قدم کی چرچہ کرتے ہیں زیلنز کی اور مصیبت کی اس بیلا میں پوتن کا جنرل باقی ہو جاتا ہے پوتن کسی کو نہیں چھوڑیں گے نا ویگنر آرمی کے چیف یہ بینے پیروکسن کو اور ناہی سرگی سوروکن کو موسیقی 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 موسیقی